اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں عرباب جانگیر آقائے دو جہاں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری جان و مال قربان آقائے دو جہاں کی شان میں جب بھی گستاخی ہوتی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دور جاتی ہے ایک بار پھر یہ گھناؤنی حرکت یہ گھناؤنا عمل کیا گیا ہے بھارت سے اور بھارت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایمیلے نے جن کا تعلق تلنگانا سے ہے اس شاتی میں رسول نے پیر کی رات ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ٹی راجہ سنگھ اس کا نام ہے یہ ایمیلے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا تلنگانا سے اس شاتی میں رسول نے پیر کی رات ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اس ویڈیو کے اپلوڈ ہوتے ہی نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاج کیا اس کے خلاف آواز بلند کی اور ظاہر ہے اتنا پریشر بڑھا اس احتجاج کے نتیجے میں کہ وہاں کی پولس کو منگل کی صبح اس شاتی میں رسول کو گرفتار کرنا پڑا اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے چند ہی گھنٹوں بعد یعنی کل شام ہی اس کی زمانت دے دی اور اب یہ اس کو رہا کر دیا گیا ہے تو بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر کئی کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہا ہے یہ صرف تین ماہ کے عرصے میں دوسری بار یہ واقعہ پیش آیا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی شدت پسند رہنما کی جانب سے اس طرح کے غلیظ بیانات سامنے آئے ہیں اس سے پہلے نوپور شرمہ نے چند ہفتوں پہلے اس طرح کا ایک بیان دیا تھا اس پر جو ساری کاروائی ہوئی وہ تمام لوگ کے علم میں ہیں اب یہ ٹی راجہ سنگھ نے اس طرح کی کاروائی کی ہے اس طرح کا یہ بیان دیا ہے جس پر پورے بھارت میں اس وقت مسلمانوں کا احتجاج چاری ہے بھارت کی کوئی ریاست ہو کوئی شہر ہو وہاں پر تمام مسلمان نکلیں اور سے بھارت ہی نہیں بلکہ اب دنیا بھر کے مسلمان نکلتے جا رہے ہیں یہ ٹی راجہ سنگھ اس لیول کا یہ شدت پسند انسان ہے کہ جب یہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہا تھا جب یہ لوگوں کے پاس ووٹ ڈالنے جا رہا تھا تو تب بھی یہ بپانگے دول مسلمانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا اور یہ سب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے میں مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر ہی اسمبلی میں اسمبلی کا ممبر بن کر جاؤں گا تو اس سے مسلمانوں کے خلاف بی جے پی کی اور اس کے رانماؤں کی نفرت ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد پولیس نے وہاں کی مقامی پولیس نے بہت ہی جانبداری کا مظاہرہ کیا چونکہ ظاہر ہے یہ اسمبلی وہاں کی پارلیمان کا ممبر تھا تو اس پر جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں جو دفعات آپ کو لگائی گئی ہیں اس پر وہ دفعات آپ کو بتاتے ہیں دفعہ 295 اے اور 151 اے کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا لیکن یہ کیسی دفعات تھی کتنی غیر موستر دفعات تھی کہ چند گھنٹوں بعد ہی عدالت نے اس کی زمانت بھی دے دی اور گرفتاری کے باوجود بھی راجہ سنگھ کو سکون نہیں آیا اس نے کہا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں اس کا مطلب کہ عدالت نے جو اس کی زمانت دی وہ خلط دی عدالت کو زمانت نہیں دینی چاہیے تھی جب وہ اپنے بیان پر قائم تھا وہ بیان جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ایسے بیان پر قائم رہنے کے باوجود بھی بھارت کی عدالت نے اس کو زمانت دے دی ہے لیکن انتہائی شرمناک عمل کا مرتقب ہوا ہے اور عدالت نے بھی انتہائی نائنصافی برامبنی فیصلہ دیا اور انتہائی شرمناک فیصلہ عدالت کی جانب سے بھی یہ دیا گیا ہے اب جو وہاں پر اس وقت مسلمان لیڈرشپ ہے مسلمان قیادت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی تلنگانہ اور حیدر آباد میں فرقہ ورانہ کشیدگی پیدا کرنا چاہتی ہے حیدر آباد کے رکھنے پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کا بیان سامنے آیا کہ شہر میں پچھلے آٹھ سال سے بہت امن ہے سب امن و سکون کے ساتھ رہے ہیں مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ کھل مل کر رہے ہیں اور بی جے پی حیدر آباد میں فرقہ ورانہ کشیدگی پیدا کرنا چاہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات کوئی ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں بی جے پی لوگوں کو تقسیم کرنے کی سیاست کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یہ بیان وہاں پر سامنے آیا تو مسلمان قیادت جو وہاں پر نمائندگی اسمبلی میں مسلمانوں کی ہے ان کی جانب سے بھی اب ظاہر ہے کہ بہت شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے پھر کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنومنت راؤ نے یہ کہا ہے کہ ایسے بیان دینے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درش کیے جانے چاہیے ہیں ان کو اسمبلی کی رکنیت سے خارج کر دینا چاہیے ان کی رکنیت کو منسوخ کرنا چاہیے بی جے پی اے چاہتی ہے کہ ملک میں صرف ہندو ہی رہیں اگر کرفیو لگا دیا جائے اور جھگڑے ہوں تو چھوٹے تاجروں کا کام کیسے چلے گا ظاہر ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ جو روز کمانے روز کھانے والے ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہیں وہ کیسے کچھ کما کر اپنے گھر لے جا کر اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں گے یہ وہاں پر صورتحال ہے لیکن اس پر بی جے پی کا جو تلنگانہ یونٹ ہے یعنی جو بی جے پی کی مقامی خیادت ہے وہ مکمل طور پر اس پر خاموش ہے جب اس معاملے پر وہاں سے جو ان کے سینئر لیڈرز ہیں ان سے پوچھا گیا تو جو مرکزی وزیر ہیں کشن ریڈی انہوں نے کہا کہ میں نے سنے ہی نہیں کہ راجہ سنگھ نے کیا کہا ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی پوری دنیا میں پھیل چکے لوگوں نے اس پر دیکھ کر شدید ردعمل دیا اور ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے سنے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے بی جے پی کے ایک اور رکنے پارلیمنٹ ہے دھرم پوری اروند انہوں نے بھی اس پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا جو بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے انہیں اندازہ ہے کہ یہ کس نویت کا بیان ہے اس پر کس نویت کا ردعمل سامنے آ رہا ہے اس لیے وہ اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور وہ بیان کو اون نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جسٹیفیکیشن کسی طور بھی ممکن نہیں ہے جو بھی اس بیان میں ٹی راجہ سنگھ کے ساتھ آئے گا تو ظاہر اس کو بھی اسی ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا جو ٹی راجہ سنگھ کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے اب بی جے پی کو بھارتی عدالت کو بھارت کے نظام انصاف کوئی چاہیے کہ شاتیم رسول کو سخت سے سخت سزا دیں اور آئندہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کا کوئی بیان بھارتی ایجنتہ پارٹی سے یا بھارت کے کسی بھی ریاست یا کسی بھی شخص کی جانب سے سامنے نہ آسکے اگلی ویڈیو میں اس معاملے سے متعلق مزید بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے فلال اجازت دیجئے اللہ حافظ